کل شاید دنیا کی تاریخ کا وہ دن ہو کہ جس میں جانوروں نے انسان نہ ہونے اور کسی سیاسی پارٹی کے جاہل گوار اور گھڑیا کارکن نہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا سیاسی تنظیمیں کے جن کے کارکنان کو میں نے ہمیشہ معاشرے کے عام شہریوں کے مقابلے میں ایک قدم بڑھ کے سمجھائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جاتی ہے انہیں بولنا آتا ہے انہیں چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا اور سمجھنا آتا ہے لیکن آج سیاسی گارکنان کا حال یہ ہے کہ ایک سیاسی تنظیم اپنی انتخابی ریلے نکالتی ہے راستے میں انہیں مل جاتا ہے ایک گدھا اب وہ گدھا واللہ علم اس پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا تھا ہے یا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گدھے کے اوپر اسپرے سے نواز شریف لکھا جاتا ہے آپ کی سیاسی مخالفت کچھ بھی ہو لیکن ایک جانور کے جسم پہ ایک انسان کا نام لکھنا کیا یہ کوئی جائز حرکت ہے اور دوسری جانب پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نام لکھ دی جاتا ہے اس کے بعد اس بجارے مظلوم گدھے پر لاتوں کی گھوسوں کی ڈنڈوں کی بارش کی جاتی ہے اس کی ٹانگ توڑ دی اس کی ناک توڑ دی اس کی آنکھ سے خون بہنے لگیا وہ گدھا ہے کہ جس پہ عام دنوں کے اندر جتنا بھی آپ بوجھ ڈالنے جتنی گرمی کیوں نہ ہو وہ ہاپتا رہتا ہے لیکن وہ نڈھال نہیں ہوتا لیکن اس کو اتنا پیٹا جاتا ہے اتنا پیٹا جاتا ہے کہ وہ بہوش ہو جاتا ہے اور بہوش ہونے کے بعد اس کے اوپر گاڑی تک چڑھا دی جاتی ہے یہ ہے انسان کا حال یہ ہے اس میرے رب کی اس مخلوق کا حال کہ جسے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا ہے جو کہ آج جانوروں سے بھی بتر ہو گئی ہے اور اپنے عمل سے اس بات کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ تو جو جانور تھا ہم اس سے بھی گئے گزرے اور اس سے بھی گھٹیا ہیں یہ گدھے یہ کون ہیں یہ انسان کے لیے باعث روزگار ہیں روزگار کے حصول کا ذریعہ ہیں لوگ گدھا گاڑی چلا کے اس سے روزی روٹی کماتے ہیں لیکن آج انہی کو پیٹا جا رہا ہے اور اگر دوسری جانب اس بات کو چلیں تو ایک دنیا بھی بات ہو گئی اس کو سائٹ پر رکھیں تو ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس کو داغا گیا تھا داغنا کہتے ہیں کہ کوئی لوہی کی چیز گرم کر کے جو جانوروں کے جسم پر نشان لگائے جاتے ہیں اس کو داغا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ جس شخص نے بھی ایسا کیا اس پر لانت ہو تم نے تو اس بجارے مظلوم گدھے کو جو نہ بول سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے مار مار کے حلقان کر دیا سوچو تمہارے لیے کیا حکمات ہوں گے سیاسی تنظیموں سے گزارش ہے کہ خدارہ لوگوں کی تربیت کریں یہ شدت پسندی انتہا پسندی سے دور کریں اور سیاسی کارکنان کے نام پر یہ جاہل درندے بدماج گھنڈے اور جہالت کی میراج کو پانے والے لوگوں کو پاننا بن کر دو خدا گواستہ